دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے بادشاہ بڑا خوش تھا سارے دربار کے لوگوں سے کہا آج میں بڑا خوش ہوں ان کو ایک اعلان دیتا ہوں جو جس پر ہاتھ مارے گا وہ اس کا ہو جائے جس کو جہاں موکا ملا ہاتھ مارا کسی نے دوسری ہی کی جب نہ ہاتھ مارا دی جس کو جہاں موکا ملا سونے پر ہاتھ مارا چاندی پر ہاتھ مارا ایک لڑکی تالی تکلوٹی نوکرانی بادشاہ کے سر کے سامنے کھڑی ہے وہ کسی پر ہاتھ نہیں مار رہی ہے تو بادشاہ نے کہا رہے بے وکوف لڑکی سب نے ہاتھ مار لیا جس کو جہاں موکا ملا ہاتھ صاف کر لیا کھڑی کھڑی کیا مو دیکھ رہی ہے اب بادشاہ سلامت میری ایک شرط ہے میں جس پر ہاتھ ماروں گی وہ میرا ہو جائے گا بادشاہ نے کہا ضرور ہو جائے گا اس نے جھٹ سے بادشاہ کے سر پر ہاتھ مار اب ساڑے لوگ جو سونا لوت کر کے کھڑے تھے نو دو گیارہ ہونے والے تھے وہ مارے شرم کے پانی پانی ہو گئے گے گھاٹے میں تو ہمی لوگ رہے ہیں جس نے بادشاہ حاصل کر لیا ساری بادشاہ اس کے حصے بجائے بجائے تیسرا نمون آپ نے خدمت پلے کر گیارہا تاریخ اسلام میں ایک سلطان گزرا اس کا نام سلطان حمید تھا سلطان حمید بہت بڑا سلطان گزرا اس کا اپنیش سٹائل تھا لائف سٹائل تھا جب وہ کھانا کھاتا تھا وہ گھر سے باہر نکل جاتا تھا باگ بگیچے میں اس کا پلنگ لگتا تھا پلنگ میں پھول بچھایا جاتا تھا اس پہ وہ قیلولہ کرتا تھا دو باہر کا آرام کرتا تھا اس پلنگ کے اوپر جو پھول لگاتی تھی اس لڑکی کا نام تھا زینر وہ نوکرانی وہ پھول کا بستر لگا رہی اس کو حساس ہوا کہ بادشاہ پھول کے بستر پر روزانہ سوتا ہے پھول کے بستر کا مزاگ ایسا ہوتا 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 ہے آج میں سو کر کے دیکھتیوں باگشاہ کو آنے میں دیر ہے جیسے ہی وہ سوتی ہے تھکی ماندی تھی جیسے ہی سوئی آنکھ لگ گئی بادشاہ جو آئے دیکھا کہ وہ کتنی بدتمیز لڑکی ہے میرے بستر پر سو رہی کونہ نکالا برسانا شروع کیا لڑکی ہسنے بھی لگی بادشاہ کو بڑی حیرت میں اس کو مار رہا ہوں یہ ہس رہی ہے بڑی حیرت رونا تو سمجھ میں آ رہا ہسنا ہسنا کیوں ہے تو لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی بتمیز میں نے تمہیں غلطی پر مارا تو ہسنی کیوں ہے کہ حضور ہسنے کی وجہ یہ ہے میں تھوڑی دیر آپ کے بستر میں سوئی مجھے آپ کی اتنے گوڑے مارے اور آپ نے اسی بستر پر بچپن سے پچپن کیا ہے خدا تمہیں کتنے گوڑے مارے گا بادشاہ مگرور تھا وہ اللہ کا درویش بن گیا پڑی کی لڑکی کی نصیحت کا جملے کا اثر درندے کو انسان بڑا آخری مثال ہے پیغام کو ختم کر رہا ہوں یہ ملک تھا بابر کے خاندان میں حکومت نہیں تھی لودھی ابراہیم لودھی حکومت کرتا تھا بابر میں سوچا میں چکے سے آؤں گا حملہ کروں گا ابراہیم لودھی کے خاندان سے حکومت نکال لیوں وہ بھیس بدل کر گیا آیا سرائے میں آیا بھوک لگی گھریاں کھانا پکا رہی تھی اس سے کہاں کہ امہ کھانا بنا مجھے بھوک لگی بڑیاں نے جلدی میں کھچڑی بنا کر کے بابر کے سامنے لگنے 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 بابر نے بیچ سے لکمہ اٹھایا بڑیاں نے کہاں کہ در ن بیچ سے لکمہ اٹھایا بابر بیچ سے حملہ کرے گا اس سے میں نے اندازہ کیا کہ تو ہی بابا ہے رات کا سناٹہ تھا چراغ جلہ تھا کانٹے میں کپڑا بھونا جا رہا تھا آج بھی دیکھتے ہیں کہ عورتیں سوسر وغیرہ کانٹے وغیرہ میں بنتی تو چراغ جلہ تھا رات میں کپڑا بھن نہیں تھی عورتیں بادشاہ کی سواری جا رہی تھی بادشاہ کان لگائے ہوا تھا کہ کون میرے خلاف جاسوسی کر رہا ایک لڑکی بولتی وہ جا رہا دوسری لڑکی کرتی وہ نہیں ہے تیسری لڑکی کرتی وہی تو ہے بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے ایک لڑکی اور عورتیں میرے خلاف جاسوسی کر رہا بادشاہ نے پلیس والے کو لے جا کہ تینوں لڑکی کو پکڑ کرتا جب لڑکیاں سامنے آئیں تو ایک لڑکی کرتی وہی تو ہے دوسری لڑکی کرتی وہ ہوتے تو وہ ہوتے تیسری لڑکی کرتی وہ نہیں وہ تو ہے بادشاہ کا اور دماغ خراب ہوا ملے کیا کہا نہیں سمجھا اس بار کیا کہا نہیں سمجھا تو بادشاہ نے کہا اس لڑکی لڑکے کہ بیٹی کیا مطلب ہوا ہم نے کچھ نہیں سمجھا کسی نے کہا وہ جا رہا ہے کسی نے کہا وہ نہیں ہے کسی نے کہا وہی تو ہے کیا مطلب ہوا دوسری بار کہا کہ وہی تو ہے دوسری لڑکی نے کہا وہ ہوتے تو وہ ہوتے دوسری لڑکی نے کہا وہ نہیں وہ تو ہوتے کیا مطلب ہوا اب بادشاہ سلامت جس لڑکی نے کہا کہ وہ جا رہا ہے آپ کو مراد نہیں لیا ایک لڑکی نے کہا وہ جا رہا ہے یعنی اجالا جا رہا ہے دوسری لڑکی نے کہا وہ نہیں ہے یعنی دیل نہیں ہے سی اجالا جا رہا ہے تیسری لڑکی نے کہا وہ تو ہے دیل تو ہے پھر اجالا جا رہا ہے دوسرا مطلب بتاؤ کہا کہ معاف کیجیے گا بادشاہ آپ بادشاہ ہو کر کے عورت کی بات وہ نہیں سمجھتے ہیں تو جس لڑکی نے کہا کہ وہی تو ہے اس کا مطلب تھا یہ بادشاہ نہیں ہے یہ بیل وہی تو ہے یعنی بیل دوسری لڑکی نے کہا کہ وہ ہوتے تو وہ ہوتے اگر بیل ہوتے تو سنگھ ہوتے اور دم ہوتے سنگھ اور دم تو نہیں ہے تو تیسری لڑکی نے کہا وہ نہیں وہ تو ہے اگر بیل نہیں گدھا تو ہے حسن سورت چند روزہ حسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے لڑکی جو بے پڑھی ہو تو بے شور ہے تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے لڑکی جو بے پڑھی ہو وہ بے شور ہے حسن معاشرت میں سرا سے فطور ہے اور اس میں مالدین کا بے شور ہے